موسیقی ختم ہو جب تو اپنا بھی کوئی عزم نہ پو یہ سنساناتے روے بسرے ایک طرف تو ہمارے سماج میں عورت کے مقام کی کلائی کھولتے ہیں اور دوسری طرف اردو شعری میں اور اردو شیر و عدب کی جمالیات میں جو عورت کے حسن کا پیمانہ تہہ کیا گیا ہے اس کا راز بھی افشا کرتے ہیں عورت وہ ہے جس کے کروز پاگل کر دینے والے جس کے کولے دعوت سیکس دیتے ہیں اور جس کی کمر اردو شاعروں کا جب دل چاہا انہوں نے اس کو فسانہ بنا دیا جب دل چاہا اس کو فلسفہ بنا دیا اور جب دل کیا اس کو حقیقت بنا دیا سچ تو یہ ہے کہ ہمارے مرد شاعروں کے نزدیک عورت سب کچھ ہے سب کچھ بس عورت نہیں ہے ایک آواز صرف ایک آواز فہمیدہ ریاض جس نے اردو شاعری کی جمالیات کی بسات کو لڑتیا مرد شاعروں کو آئینہ دکھایا کہ عورت انسپریشن نہیں بلکہ شاعر بھی ہو سکتی ہے عورت صرف محبوبہ نہیں بلکہ محبوب بھی ہو سکتی ہے اور اور وہ وہ معاشرہ وہ عدیب وہ شاعر جو عورت کو اس کی پاک بازی اور اس کی کمیٹمنٹ اس کی وفاداری کے ایمیج کے نیچے دفن کر دینا چاہتے ہیں ان کے لیے فہمیدہ ریاض کا جواب بہت سادہ ہے یہ جواب دراصل خود ایک سوال ہے کب تک کب تک مجھ سے پیار کروگے کب تک جب تک میرے رحم سے بچے کی تخلیق کا خون بہے گا جب تک میرا رنگ ہے تازہ جب تک میرا انگ تنہ ہے پر اس سے آگے بھی تو کچھ ہے وہ سب کیا ہے کسے پتا ہے وہیں کی ایک مسافر میں بھی انجانے کا شوق بڑا ہے پر تم میرے ساتھ نہ ہوگے تب تک فہمیدہ ریاض نے سماج اور رواج سے آدھا اور ادھورہ انکار نہیں کیا بلکہ پورا مکمل انکار کیا وہ انکار جس میں نہ پچتاوے کی رمک ہوتی ہے اور نہ ہی کسی خوف کی جھلک مکمل 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 دینداری کی مت کہنا جوش خطابت میں دراصل یہ عورت مومن تھی مت اٹھنا ثابت کرنے کو ملک و ملت سے وفاداری مت کوشش کرنا اپنا لے حکام کھمس کم ناش میری یاران یاران کم ظرفوں کے دشنام تو ہیں عزاز میرے ممبر تک خواہ وہ آنا سکے کچھ کم تو نہیں دل پر میرے ہے سر حقیقت جام نحان اور خاک و سبا ہمراز میرے توہین نہ ان کی کر جانا خوش نودی محتصبان کے لیے میت سے نہ معافی منگوانا تکفین میری گر ہو نہ سکے مت خبرانا جنگل میں لاش کو چھوڑانا یہ خیال ہے کتنا سکوں افسا جنگل کے درندے آ لیں گے بن جانچے میرے خیالوں کو وہ ہار میرا اور ماس میرا اور میرا لال بدقشن دل سب کچھ خوش ہو کر کھا لیں گے وہ سیر شکم ہونٹوں پہ زبانیں پھیریں گے اور ان کی بے اسیاں آنکھوں میں چمکے گی تم شاید جس کو کہنا سکو وہ سچائی یہ لاش ہے ایسی ہستی کی جو اپنی کہنی کہہ گزری تا عمر نہ لیکن پستائی 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 تا عمر vulner